پاک ڈیفینس پاک بیل قریب میں ایسی کوئی صلاحیت دشمن فورس کے پاس موجود ہوگی کہ وہ پاکستان کی ان فورسز کے ایسے اتھیاروں کا مقابلہ کر سکے پاکستان نیوی کے ایسے اتھیاروں میں شامل ایک ایسی سممرین جو پاکستان چین سے حاصل کر رہا ہے دوستو اگرچہ سممرین ابھی پاکستان نیوی میں شامل نہیں ہوئی لیکن جیسے سممرین نیوی پاکستان میں شامل ہو جائے گی تو ان کے پاکستان نیوی میں شامل ہوتے ہی پاکستان نیوی دشمن کسی بھی چی اس کو سمندر میں ڈبونے کی صلاحیت حاصل کر لے گی کیونکہ پہلے یہ سممرین کی چند ایک خصوصیات منظریاں پر نہیں آئی تھی لیکن اب ان سممرین سے متعلق چند ایک خصوصیات منظریاں پر آئی ہیں اور ان خصوصیات کو لے کر بارتی نیوی میں اس وقت شدید تشویش پائی جا رہی ہے پاکستان نیوی کی یہ سممرین کس طرح دشمن کی کسی بھی چیز کو سمندر میں ڈبونے کی اعلیت رکھتی ہوگی بارت آخر کار پاکستان کی ان سممرین سے اتنا پرشان کیوں ہے اور پاکستان نیوی میں یہ سممرین کب شامل ہونے جا رہی ہے اور مزید یہ کہ پاکستان ان سممرین کو چین سے کیوں خرید رہا ہے جبکہ پاکستان کے پاس پہلے ہی کافی تداد میں سممرین موجود ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انویل ویڈیو کی نوٹفکیشن بہتانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناسنگ رامی جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا کی جدید رین ٹائپ 039 سممرین اصل کر رہا ہے اگرچہ سممرین پاکستان نوی میں بے شامل نہیں ہوئی اور 2024 میں پہلی سممرین پاکستان نوی میں شامل ہو جائے گی ناسنگ رامی جیسا سممرین چین کی جانب سے چار عدد بنائی ہی گئی ہیں اور چار سممرین کو پاکستان میں تیار کیا جائے گا لیکن ان سممرین کو لے کر جو سب سے عام بات ہے وہ جی ہے کہ بھی یہ سممرین پاکستان نوی کو ملی بھی نہیں ہے کہ دشمن کی نوی اس وقت ان سممرین کو لے کر تشویش میں لاحق ہے اس کی وجہشی ہے کہ جیسے جیسے ان سممرین کی اخصوصیات سامنے آ رہی ہیں ویسے ویسے ہی دشمن تڑپتا جا رہا ہے چین کی طرف سے یہ بات تو منظریام پر آ چکی ہے کہ یہ جدید ترین انتہائی خاموشی یہ سممرین پاکستان کو ملیں گی ان سممرین کو لے کر انٹرنیشنل مائرین کی طرف سے ایک ایسی ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ جس کو لے کر نہ صرف بھارت کی نیوی کو تشویش لاحق ہے بلکہ اس کے ساتھ امریکی نیوی کو بھی یہ سممرین ان کی وجہ سے مستقبل قریب میں مسئلہ پیش ہو سکتا ہے ناسنگ رمی یہ چین کی نئی سممرین دشمن کو کیوں پریشان کر رہی ہے تو اس کا جواب جی ہے کہ یہ چین کی نئی سممرین چھیں عدد پانچ سو تیس ایم ایم کی ٹیوب سے بھی لیس ہے اور سب سے عام بات جی ہے کہ ان سممرین سے نہ صرف رشین تارپیڈو کو لانچ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ مقامی طور پر بنائے گئے تارپیڈوز کو بھی ان سممرین سے لانچ کیا جا سکتا ہے چین کی طرف سے ان سممرین کے لیے جو تارپیڈو بنائے جا رہے ہیں وہ خاص طور پر لانچ سسٹم کے سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں چینی سیریز میں مجود تارپیڈوز سممرین کو دشمن کے سمندر کے اندر رہتے ہوئے ہی دشمن کے سمرین اور وارشپ کو سمندر میں تباہ کرنے کی اعلیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ سے یہ سمرین وائے جے اے جس کو سی ایٹھ زیرو تھری انٹی شمزیل بھی کہا جاتا ہے وہ بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ناسنگ رامی یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ چینی سمرین اس طرح کے انٹی شمزیل کو بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جا نہیں پاکستان جو سمرین چین سے حاصل کر رہا ہے چین کے شمزیل سمرین کسی بھی دشمن نے بھی کریے کیوں اتنا بڑا خطرہ ہے اس کو دیکھنے کے لئے چین کے سمرین میں مجود انٹی شمزیلوں کو دیکھنا انتہائی ضرورت ہے یہ سمرین جو مزیل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مزیل انٹرنل تھرمل ایکٹیو ریڈار سسٹم سے لیس ہیں یہ مزیل ایک سو پینسر کلو گرام وزنی وار ہیڈ سے لیس ہیں جن کے رینج اسی سے ایک سو بیس کلو میٹر ہے یہ میکسیمیم زیرے پوائنٹ نائن سپیٹ کے حامل ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ان سمرین کو دشمن کے لئے سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمرین سمندر کے اندر سے بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لئے اس سمرین کو مزیلوں سے لیس کیا گیا ہے ناسنگ رامی ایک بار یہ سمرین پاکستان کو مل جائے تو ہم بھارت کو دیکھیں گے کہ تم پاکستان کے خلاف کیا کچھ کرتے ہو انشاءاللہ بھارت کے خلاف جب یہ سمرین پاکستان میں آئے گی تو اسے چلا کر بھی دیکھا جائے گا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دوا کریں کہ جلد یہ سمرین پاکستان کو ملے اور پاکستان اسے بھارت کے سامنے کھڑا کرے اور بھارت کو پاکستان کہے کہ آؤ بھارت تمہارا باپ آ گیا ہے اسے ہاتھ لگا کر دیکھو پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیر سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور ازار کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان